بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کس ویڈیو لیکچر میں ہم بزنس کی کچھ ٹرمینالوجیز مارکیٹ کی کچھ ٹرمینالوجیز ڈسکس کریں گے بزنس کمیونکیشن میں بزنس کی فیلڈ میں کامرس کی فیلڈ میں کچھ ایسی ٹرمینالوجیز بزنس میں یوز ہوتی ہیں مارکیٹ ٹرمز کچھ ایسی یوز ہوتی ہیں جو اکثر انٹرویو میں پوچھی جاتی ہیں اور آج کی اس ویڈیو بنانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ جو سینئر آڈیٹر کا انٹرویو یا لیکچر کامرس کا جو انٹرویو ابھی ہونا ہے تو ان انٹرویوز میں بہت ساری بزنس ٹرمینالوجیز مارکیٹ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ پوچھی جاتی ہیں تو آج کچھ بزنس ٹرمینالوجیز آپ لوگوں سے میں ڈسکس کروں گا اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے اور آئندہ بھی بزنس کمیونیکیشن کے حوالے سے مارکیٹ ٹرمز اور دیگر ٹاپکس پہ ویڈیو لیکچر جو ہیں اپ کمینگ ویڈیوز میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو آج کی بزنس ٹرمینالوجیز جو بزنس کمیونیکیشن اور مارکیٹ میں یوز ہوتی ہیں ان کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی فیمس مارکیٹ ٹرم جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے ڈمپنگ ڈمپنگ کیا چیز ہے ڈمپنگ ایک مارکی ٹرم ہے بزنس کی ٹرم ہے اور ایکنومکس میں بزنس میں کامرس میں مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیوز ہوتی ہے تو ڈمپنگ کیا چیز ہے ڈمپنگ بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے اپنی پراڈکٹ کو جب سیل کرنا چاہتا ہے اپنی پراڈکٹ کو بہت زیادہ کوئنٹٹی میں سیل کرنا چاہتا ہے اور کسی نئی مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہتا ہے تو اس وقت وہ کنٹری یا وہ کامپنی جو ہے اپنی پراڈکٹ پرائیس ہے اس نئی مارکیٹ میں یا اس نئے کنٹری میں لوگ کر دیتا ہے رادر دین dh پرائیس آف ڈمپنٹری یعنی اپنے ملک میں اس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے وہی چیز سیم برینڈ کی لیکن جب اس کو کسی دوسرے ملک میں انٹوڈیوز کروائے جاتا ہے کسی تھرڈ کنٹری میں انٹوڈیوز کروائے جاتا ہے تو اس کی جو پرائیس ہے وہ کم کر دی جاتی ہے آج کل جو چائنہ ہے تو ان کی جتنی بھی پرادکٹس ہیں ان کی پرائیس ان کے اپنے کنٹری میں زیادہ ہے جبکہ جو پاکستان میں جو چائنہ کی پرادکٹس ہیں یا دوسرے کنٹری میں چائنہ کی جو پرادکٹس ہیں ان کی پرائیس وہ کام ہے تو ڈمپنگ بیسیکلی یہ ہے کہ جب کوئی کنٹری کسی دوسرے کنٹری کی مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہتا ہے کمپیٹیشن میں آنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اسے یہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اپنی جو پرادکٹ ہے اس کی پرائیس کو کم کر دیتا ہے جو اس کے اپنے ملک میں پرائیس ہوتی ہے اس کی نسبت دوسرے ملک میں جب وہ نئی انٹری کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ٹیکٹک یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرائیس کو کم کر دیتا ہے تو جہاں پہ ڈمپنگ کو ڈیفائن کیا گیا ہے سیلنگ دا کموڈیٹیز کموڈیٹیز کو سیل کرنا انٹو دا فورن مارکیٹ دوسرے ملک کی مارکیٹ میں بیلو دا مارکیٹ پرائیس مارکیٹ پرائیس جہاں پہ کیا ہے اپنے ملک کی جو قیمت ہے ایک چیز چائنا میں کی کمپنی ہے تو چائنا میں اس چیز کی قیمت پچاس روپے ہے لیکن وہی چیز جو ہے جب پاکستان میں یا انڈیا میں یا کسی اور کنٹری میں انٹوڈیوس کروائی جائے گی تو وہ پچاس کی نہیں بلکہ چالیس کی یا تیس کی دس یا بیس روپے کم قیمت پہ تاکہ دوسرے کنٹریز کی جو مارکیٹ ہے اس کو کیپچر کیا جا سکے اور وہاں پہ نئی کمپنی جو اپنی پرادکٹ کے لیے جگہ بنائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈمپنگ ڈمپنگ تو ظاہر ہے اپنے ملک کی نسبت جب کم قیمت پہ بیچے گا تو وہ منوپلیسٹک کمپیٹیشن میں منوپلیسٹک کنٹرول میں آ جائے گا اور اس طرح کی کمپیٹیشن کو یا اس طرح کی جو پرائیسز کو کم کر کے سیل کرنا دوسرے کنٹری میں یہ ٹیکنیک جو اس کو ہم ڈمپنگ کہتے ہیں اور آج کل جو ہے پہلے جو جاپان نے یہ ٹیکنیک یوز کی تھی فارن مارکیٹس میں اور اب چائنہ اور دوسرے کنٹریز جو ہیں ہر ملک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو دوسرے کنٹری کی مارکیٹ میں پلیس ملے دوستو ڈمپنگ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دوسرے ملک میں اپنے ملک کی نسبت کام قیمت پہ سیل کرنا نیکسٹ ہے دوسری ٹرم ہے گلٹ گلٹ کیا چیز ہے گلٹ یہ ہے کہ کوئی بھی اکسیسیف کموڈیٹی کی جو سپلائی ہے اس کو ہم گلٹ کہتے ہیں یعنی اکسیسیف سپلائی اف اینی کموڈیٹی یعنی کسی بھی کموڈیٹی کی کو بہت زیادہ ایکسیس کر دیا جائے زیادہ کر دیا جائے کہ اس کو ہم گلٹ کہتے ہیں یعنی گلٹ اس صورت میں اگزیسٹ کرتا ہے جب مارکیٹ میں گوڈز جو ہیں زیادہ ہوں گی اور اس کی پرائیس کام ہو مطلب یہ ہے کہ سپلائی زیادہ ہو جب ظاہر ہے جب سپلائی زیادہ ہوگی تو اس کی پرائیس کم ہو جائے گی اور ریزنیبل پرائیس بھی پوچھی سیل ہو جائے گی نیکسٹ ہے ٹرن اوور ٹرن اوور بیسیکلی کیا چیز ہے ٹرن اوور یہ ہے کہ کوئی بھی ایک دن کے اندر یا ایک مہینے کے اندر یا ایک پرٹیکلر ٹائم پیریڈ کے اندر کسی بھی مارکیٹ میں ٹوٹل اماؤنٹ آف ٹرانزیکشنز کتنا لین دن ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرن اوور ٹرن اوور کا جامتہ ہوئے ٹوٹل اماؤنٹ آف ٹرانزیکشنز میں کتنا لین دن ہوا یا کتنے کا لین دن ہوا تو اس میں ٹوٹل سیل اور ٹوٹل جو ایکسپینس ہیں یہ ساری چیز ہیں یعنی ٹوٹل اماؤنٹ آف سیل جو ہمیں رسیو ہوئی ہے اور ٹوٹل کوئنٹی آف گوڈز جو ہیں جو ہم نے سیل کی ہیں چاہے ہم نے خود سیل کی ہیں یا آن دہ بیہاف آف دہ ایجینٹ اور پرنسپل ہم نے سیل کی ہیں بہرحال ٹوٹل اماؤنٹ جو ہمیں رسیو ہوگئے ان کسی بھی پرٹیکولر ٹائم پیریڈ پہ اس کو ہم ٹرن اوبر کہتے ہیں نیکسٹ جو ٹرم ہے وہ ہے آف ٹیک آف ٹیک کیا چیز ہے آف ٹیک بیسیکلی ٹوٹل کوئنٹی آف گوڈز پرچیز آن این ایکسچینج دورنگ پرٹیکولر پیریڈ کسی خاص ٹائم پیریڈ میں جتنی چیزیں پرچیز کی گئیں ٹوٹل کوئنٹی یعنی کل مقدار جتنی بھی کسی خاص ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ پرچیز کی جائے تو اس میں دونوں چیزیں آئیں گی ریڈی اور فیوچر ڈیلیوریز اگر آپ نے فارک زیمپل کسی سے پانچ سو من جو ہے رائز خرید دیا ہے تو سو من شوگر خرید دیا ہے پچاس ٹن جو ہے ویٹ خرید دیا ہے تو آپ کو جو ہے اگر جو سو من رائز ہیں یا پچاس بیک ویٹ ہے یہ چیزیں اگر ساری ایڈ دا سپوٹ نہیں ملتی کچھ چیزیں ایڈ دا سپوٹ مل جاتی ہیں کچھ چیزیں جو آپ کو فارک ڈیلیوری سے ملتی ہیں تو دین بھی یہ آف ٹیک کہلائے گی تو آف ٹیک مین ریڈی ڈیلیوری ایس ویل ایس فیوچر ڈیلیوری یعنی جو چیزیں آپ کو اب رسیب ہوئی ہیں اب ملی ہیں کسی بھی ٹرانسیکشن سے اور جو آپ کو بعد میں ملنی ہے تو یہ دونوں ہی بوت اس میں انکلیوڈ ہوں گی ٹوٹل اماؤنٹ آف جہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ دونوں ریڈی ڈیلیوری پلس جو فیوچر ڈیلیوری ہے اس کے بعد ہے آرائیول آرائیول کیا ہے آرائیول سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی فریش سٹاک آف کموڈٹیز that are brought to the market کسی بھی مارکیٹ میں جو فریش سٹاک آتا ہے in a given period of time ایک سیٹن ٹائم کے اندر تو اس کو ہم کہتے ہیں آرائیول آرائیول بیسیکلی جو سٹاک in hand ہے اس کے کنٹراسٹ میں ایک ترم یوز ہوتی ہے مطلب اس میں جو شروع میں آپ کے پاس سٹاک تھا وہ اس میں شامل نہیں ہے جو آپ کے پاس فریش سٹاک آیا ہے جو ابھی سٹاک آیا ہے وہ اس میں شامل ہے تو نیولی جو آرائیولز ہیں یا نیولی جو سٹاک ہے جو کسی بھی مارکیٹ میں یا نیولی جو سپلائی اف گوڈز ہیں جو انٹیوڈیوز کروائی جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آرائیولز دوستو نیکسٹ جو بزنس ٹرمینالوجیز کا ہمارا لیکچر ہوگا ویڈیو لیکچر میں ہم کچھ اور ٹرمینالوجیز کے ساتھ جو ہے حاضر ہوں گے تو تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ